بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں طالبان کے اندر پھوٹ پڑ گئی ہے ملہ عبدالغنی برادر پہ جان لیوہ حملہ ہو گیا ہے فائرنگ ہو گئی ہے طالبان کا ایک گروپ کابل چھوڑ کے چلا گیا ہے حکومت کے اندر تقسیم ہے جس وجہ سے جو حلف ہے نہیں اٹھایا جا رہا ہے یہ بہت ساری انڈین میڈیا کی خبریں جس پہ آج پہلی بار طالبان بولے ہیں اور طالبان نے اس کا موتوڑ جواب دیا ہے طالبان نے کیا کہا ہے یہ تمام خبریں تو اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے دوسری طرف زبیلہ مجاہد صاحب نے بھی اپنی حکومت کو لے کے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ کون کون سے ممالک ہیں جنہوں نے ان کو یہ تسلی کروا دی ہے یا ان کو یقین دھیانی کروا دی ہے کہ وہ ان کی حکومت کو تسلیم بھی کریں گے نہ صرف تسلیم کریں گے بلکہ اور بھی بہت ساری جو مدد امداد ہے وہ بھی ان کی کریں گے اور ادھر ایران شرارتوں سے باز نہیں آیا ایران سے پن شیر ویلی والا معاملہ کسی طور پر ڈائیجیسٹ نہیں ہو رہا آج ایک بار پھر ایران کے میڈیا نے بہت بڑا کلیم کیا ہے اور اس کے علاوہ پن شیر کو لے کے افغانستان کی طالبان کے خلاف ایک بار پھر پرپوگرنہ جو مہم ہے وہ شروع ہو گئی ہے ایک ویڈیو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور پھر ایک اور جو امپورٹن خبر آپ سے ہم شیر کریں گے وہ چین سے متعلق ہے چین سرکاری طور پر افغانستان کے اندر جو امریکیوں کی شکست ہوئی ہے اس کا باقاعدہ جشن منانے لگا ہے اس جشن کے حوالے سے کس طرح سے امریکیوں کے زخموں کے اوپر نمک چھڑک رہے ہیں یہ تمام خبریں تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بروقت خبریں ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ رہیں ناظرین بہت دنوں سے افغانستان کے طالبان کے اندر اختلافات کی خبروں کے دعوے کیے جا رہے ہیں اور اس میں ہندوستان کا میڈیا جو ہے وہ پیش پیش ہے اور میں نے کہا تھا کہ کریٹیبل اخبار ہندوستان ٹائمز کو لوگ کہتے تھے ہندوستان ٹائمز نے سب سے پہلے جھوٹی ریپورٹنگ کی انہوں نے کہا جی طالبان آپس میں لڑ پڑے ہیں حکانی والے اور ملہ عبدالغنی برادر گروپ اور حکانی والوں نے ملہ عبدالغنی برادر کے اوپر فائرنگ کی ہے ایک جان لیوہ حملہ کیا ہے اس کے بعد کل کچھ افغان صحافیوں ندعوے کیے اور کہا کہ طالبان کے اندر پھوٹ پڑ گئی ہے اور طالبان کا ایک گروپ حکومت میں شیر جو ملہ منصور اختر جو تھے ان کے گروپ میں سے تھا وہ چھوڑ کے کل چلے گئے ہیں اس وجہ سے کہ ان کو گورنمنٹ کے اندر شیر نہیں میرا جس کے بعد اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے آج طالبان نے باقاعدہ طور پہ پہلا رد عمل اس معاملے کے اوپر دیا ہے طالبان کے جو ایک نائب ترجمان ہیں احمد اللہ وسیق وہ اس بار بولیں اور یاد رہی یہ پہلا موقع ہے کہ انہوں نے اپنے اندرونی اختلافات یا اپنے انٹرنل میٹرس کے اوپر اس طرح سے پبلیکلی کومنٹ کیا ہے انہوں نے پہلے موقع پہ کہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے بے بنیاد ہے اور دشمن کا پراپوگینڈا ہے جو طالبان کے خلاف استعمال کیا جا دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم نے جو بیس سال کی طویل جنگ امریکہ کے خلاف لڑی ہے ہم نے طاقت کی حصول یا کسی ذاتی مفات کے لیے تو نہیں لڑی وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ بنیادی طور پہ کسی مقصد کے لیے تھی اور اللہ کے دین کے لیے تھی جب اللہ کے دین کے لیے تھی تو اس میں کوئی دنیاوی تو مقصد ہی نہیں ہے اگر دنیاوی مقصد نہیں ہے طاقت کا حصول کوئی وزارت کوئی اور چیز تو پھر اس بات کے اوپر تقسیم ہم کیسے ہو سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف اور صرف ہمارا دشمن اپنی ذاتی تسکین کے لیے یا ایک گمراہ کن چیزیں ان کے بارے میں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ساتھی زبیلہ مجاہد صاحب نے بھی بات چیت کی ہے زبیلہ مجاہد صاحب نے کہا جی جو طالبان کی گورنمنٹ ہے طالبان کی گورنمنٹ کو لے کے بہت سارے جو عالمی برادری کے ممالک ہیں انہوں نے ان کو یقین دہانی کروا دی ہے تسلی دے دی ہے کہ وہ ان کی حکومت کو تسلیم کریں گے تو بین الاقوامی برادری میں سے جو بڑا پورشن ہے وہ طالبان گورنمنٹ کو تسلیم کرے گا اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صرف گورنمنٹ تسلیم نہیں کرے گا بلکہ بہت سارے ممالک نے ہمیں انویسٹمنٹ کا یقین بھی دلایا کہ وہ افغانستان کے انویسٹ کریں گے اور اس انویسٹمنٹ سے نئے منصوبے ہیں وہ آئیں گے اور نئے منصوبوں کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں پہ نئی جابز آئیں گی جو لوگ ہیں افغانستان کے ان کا میار زندگی بہتر ہوگا یہاں تک تو بات ٹھیک ہے اب چلتے ہیں ایران، طالبان اور پنشیر کو لے گئے پنشیر ویلی ایک بڑا سنسیٹیف مانلہ ہے طالبان نے اس کو جیت لیا پہلے کلیم پاکستان کے اوپر کیا گیا کہ پاکستان نے جو ہے وہ بڑا کردار ادا کیا ہے لیکن اب وہی اس میں ایک بات آپ کی سمجھنے کی ضروری ہے جب ہم ایران کے میڈیا کو کوٹ کرتے ہیں تو آپ سادہ اور آسان الفاظ میں ہی کہہ رہے سکتے ہیں کہ ہم افغانستان کی ایران کی گورنمنٹ کو کوٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے اندر جو میڈیا ہے وہ مکمل طور پر گورنمنٹ کنٹرولڈ ہے ممالک کے اندر نیوز جو آٹلیٹس ہیں نیوز میڈیا جو ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ایران کے کیس میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے اچھا اب پہلے آپ کو یاد ہوگا تاجکستان کے سفیر نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ جو احمد مسود ہے یعنی جو احمد شاہ مسود کا بیٹا ہے وہ پنچر ویلی کے اندر ہی موجود ہے اور وہ طالبان کے خلاف لڑ ضرور رہا ہے لیکن اس نے کانٹیکٹس جو ہیں وہ ختم کی اپنے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے آج ایران کی جو نیوز ایجنسی فارس ہے اس نے بہت بڑا دعویٰ کیا فارس نیوز ایجنسی کا دعویٰ یہ ہے کہ جو احمد مسود ہے وہ پنچر ویلی کے اندر موجود ہے اور ان کے مطابق ان کے ذرائع تصدیق کرتے ہیں کہ اس نے کوئی سنٹرلیشن سٹیٹس کی طرف نہیں گیا ٹرکی کی طرف نہیں گیا اور فرانس کی طرف نہیں گیا ساتھی ایران کا میڈیا یہ بھی کوٹ کر رہا ہے کہ پنچ شیر کا ستر فیصد علاقہ جو ہے وہ طالبان کے پاس ہے اور طالبان وسطی پنچ شیر تک ضرور پہنچ گئے ہیں لیکن تیس فیصد علاقہ اب بھی ایسا ہے جو احمد مسود کے جو نیشنل ریزیسٹنس فرنٹ ہے ان کے پاس ہے یعنی ان کا کلیم یہ ہے کہ طالبان نے مکمل طور پہ ابھی پنچ شیر کو کنٹرول نہیں کیا اچھا اس کے ساتھ طالبان کے خلاف ایک اور کیمپین سٹارٹ کی گئی ہے ان کو یہ بتایا گیا ہے ان کے خلاف پورے سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ فیلڈ ٹرائلز کر رہے ہیں مثال کے دور پہ کہ وہ لوگوں کو موقع کے اوپر سزائے دے رہے ہیں ان کے خلاف مختلف اقدامات کر رہے ہیں اور لوگوں کو مار رہے ہیں کل سے ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے اس ویڈیو کے اندر کہا جارہا جی یہ فوجی تھا ایک طرف کہتا ہے فوجی ہیں اس طرف کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں سویلین ہوں تو طالبان نے اس کو موقع کے اوپر شوٹ کر دیا تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اب آتے ہیں امریکہ اور چین کے معاملے کے اوپر امریکہ کو لے کے جو چین ہے چین کا میڈیا یا چین کی حکومت جو ہے اس کو سرکاری طور پر جشن منا رہی ہے کس طریقے سے میں ایران کی وزارت خارجہ کا ایک بیان آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جشن منا رہے ہیں تو جشن منا نے کا مطلب ہی ہوتا ہے دشمن کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکنا جس سے آپ کے دشمن کو تکلیف ہو چین کی وزارت خارجہ کہتی ہے کہ جی افغانستان امریکی جنگی طاقت کیونکہ امریکہ کی پوری کی پوری اور کل نائن نویون کو لے کے بھی انہوں نے یہی کہا کہ اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ جو آپ کی یہ جو وار والی سٹیٹیجی ہے کہ ملکوں میں جائیں جنگے لڑیں ملک تباہ کریں اور وہاں سے اپنی اکانومی چلائیں یہ نہیں چلے گا افغانستان امریکی جنگی طاقت سپر ٹکنالوجی اور ملٹری مشینوں کے قبرستان میں تبدیل ہو چکا ہے یعنی آپ کی موت کا سامان افغانستان میں ہوئے لیکن اس سے بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں جشن منانے والی بات اور وہ تنز کرنے والی بات وہ کیا ہے تو کہتا ہے جی امریکی تیارے اور ہیلیکوپٹرز جھولے کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنگی مقاصد کے لیے آپ لے کے آئے تھے لیکن دشمن نے آپ سے چھین لیے اور وہ اس قدر ناکارہ انہوں نے بنا دیئے ہیں یا آپ بھاگنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اس کو انٹرٹینمنٹ کے پرپس کے لیے طالبان استعمال کر رہے ہیں یہ اب تک کی اپ ڈیٹس تھی مجھے عمر درازگونل کو آپ فیس بک ٹویٹر انٹرگیم کو پروفالو کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیلے گا آپ کی سماتوں کا بہت شکریہ خدا حافظ